کاجرہ و سنہ کے تمام خواتین و حضرات کو محبت اور قلوس میرا فرشتی اللہ کی مخلوق ہیں فرشتی اللہ سبحانہ وتعالی کی مخلوق ہیں جو نور سے پیدا ہوئے ہیں وہ ہماری نظروں سے غیب ہیں کبھی اللہ سبحانہ وتعالی کی نام فرمانی نہیں کرتے اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو مختلف کاموں پر لگا رکھا ہے وہ ہر وقت انہی کاموں میں لگے رہتے ہیں فرشتے بے شمار ہیں ان کی صحیح تعداد اللہ سبحانہ وتعالی ہی کو معلوم ہے حدیث میں آتا ہے فرشتوں کی پیدائش کے متعلق صحیح مسلم حدیث نمبر 2294 میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جنوں کو آگ سے پیدا کیا فرشتوں کو نور سے پیدا کیا اور آدم کو اس چیز سے پیدا کیا گیا جس کا تمہیں ذکر کر دیا گیا مطلب قرآن میں اس کا ذکر ہے اور آدم مٹی سے بنے ہیں تو فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا کیا فرشتے نوری مخلوق ہیں جن کو اللہ سبحانہ وتعالی نے آگ سے پیدا کیا وہ آگ سے بنے ہیں اور انسان خواہ کی مخلوق ہیں یعنی مٹی سے بنے ہوئے فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں اس وجہ سے ہم انہیں دیکھ بھی نہیں سکتے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو کیوں پیدا کیا اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو مختلف کاموں کے لیے پیدا کیا ان میں چار فرشتے مشہور و مقرب ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام جو اللہ کی کتابیں اور احکامات پیغمبروں کے پاس لاتے ہیں حضرت ازرافیل علیہ السلام جو قیامت میں اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم سے سر بھوکیں گے حضرت میکائل علیہ السلام جو بارش کے انتظام کرنے اور مخلوق کو روزی پہنچانے پر مقرر ہے حضرت ازرافیل علیہ السلام جو مخلوق کی جان نکانے پر مقرر ہے اسی طرح ان کے علاوہ بھی بہت سارے فرشتے ہیں جیسے جنت کے جو دروگہ ہیں ان کا نام رزوان ہے جہنم کے جو دروگہ ہیں ان کا نام ملک ہے قبر میں سوال جواب کے لیے جو آتے ہیں ان کا نام منکر نکیر ہے جو قبر میں میز سے سوال کرتے ہیں یہ وہ فرشتے ہیں جو بات ہم کرتے ہیں یہ وہ کیچ کرتے ہیں یعنی نوٹ کر لیتے ہیں لکھ کر رکھ لیتے ہیں یعنی حساب رکھتے ہیں برحال کچھ کے نام ہم جانتے ہیں اور کچھ کے نہیں جانتے ہیں فرشتوں کی تعداد کتنی ہیں یہ ہم نہیں جانتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 207 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آسمان میں ایک بیت المامور جیسا کعبہ ہے دنیا میں اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی کا گھر ہے آسمان میں جس کو بیت المامور کہا جاتا ہے فرشتے اس کا تواف کرتے ہیں اور تواف کرنے کے بعد چلے جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ستر ہزار فرشتے اس میں روز عبادت کرتے ہیں اب ان کا دوبارہ نمبر کبھی نہیں آئے گا سوچئے ستر ہزار فرشتے روز اس کا تواف کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں ایک دن کے بعد جب چلے جاتے ہیں تو نیکسٹ ان کا ٹرم نہیں آتا یعنی ان کا دوبارہ نمبر نہیں آتا قیامت تک تو سوچے اللہ کی عبادت کے لئے فرشتے ہیں جو ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں اللہ کو عبادت کی ضرورت نہیں ہے یہ عبادتی ہی ہوتی ہیں جو ہمیں اپنے رب حقیقی سے ملاتی ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری ہر ایک عبادت کو قبول فرمائے آمین یا رب العالمین آمین یا رب العالمین آمین یا رب العالمین